السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آخرٹ نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا مزبان عرفان امتیاز آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان بر میں بلیلی کی جو بندش ہوئی ہے وہ کیوں ہی ہے اس کا زمدار کون ہے اور بیسک جو وجوہات بنی ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلے ڈسکس کرتا چلوں کہ جو وارسک گریڈ ہے وہاں سے بلیلی کی ٹرپ ہونے کا سلسلہ شروع ہوا اور اسے مہرک کا گریڈ میں ٹرپ ہوا پھر کرتے کرتے یکے بعد جیگرے جو ہے پورے پاکستان بر کے جتنے بھی گریڈز ہیں وہ ٹرپ ہو گئے اس طرح پورا پاکستان جو ہے وہ اندیرے میں ڈوب گیا اور تمام طرح پاکستان کی جو بلیلی ہے وہ بند ہو گئی ہے میں ڈسکس کرتا چلوں کہ جو اس کی ریزنز بنی ہیں وجوہات بنی ہیں وہ کیا ہیں تو اس کے مطابق یہ ہے کہ میکنپ برکیات کے مطابق کی جو نارت اور ساؤت دو ڈیوینز میں انہوں نے بلیلی کی سپلائی کے حوالے سے ان کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے جو نارت ڈیوین ہے اور ساؤت جو ہے ان دانوں کے جو ڈیوینز کے جو یوزج تھی ان کا جو بڈن تھا وہ جو ہے ایک دوسرے میں کہ ایم بیلس ہو گیا اور ساؤت کا بڈن زیادہ تھا نارت کا بڈن کم تھا جس کے وجہ سے جو وارسک گریڈ ہے یا پھر جو ساؤت کا جو ہے اس میں جو ہے جو فرکوینسی ہے وہ فورٹی نائن پرسنٹ سے کم ہو گی جس کے وجہ سے بڈنی جو ہے فوجتوں پر ٹریپ ہو گی اور یکے بعد دیگرے پورے پاکستان کی بڈنی ٹریپ ہو گی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کسی بھی بڈن کا جب فورٹی نائن ٹو فیفٹی پرسنٹ سے جب اس کی فرکوینسی جو ہے اوپر نیچے ہو جائے تو جو ہے فورٹ روپے جو بڈنی ہے وہ ٹریپ کر جاتی ہے اور فورٹی نائن ٹو فیفٹی کے درمیان میں جو اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اس کی فرکوینسی کو اور فرکوینسی کو مینٹین نہ رکھنے کے وجہ سے جیسے ہی ساؤت کا بڈن زیادہ ہوا نارت کا بڈن کم تھا تو اس کے وجہ سے بڈنی جو ہے وہ فورٹ پر ٹریپ کر گی اور اس کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ ہوا وارسک گریڈ سے جو کہ کراچی کے ساتھ ہے اور وہاں سے شروع ہوا پھر اس کے بعد جب ایک گریڈ ٹریپ کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو دوسرا گریڈ ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو وہ جو ساتھ والا گریڈ تھا وہ متاثر ہوا وہ ٹریپ ہوا اسی طرح اس کے ساتھ والا ملحقہ پھر اس کے بعد وہ متاثر ہوا وہ اس طرح کرتے کرتے یک کے بعد دیکھ رہے پورے پاکستان کی گرڈ جو ہے وہ ٹریپ کر گئے ہیں تو اب تک یہ تازہ تین سرطال ہے وزریت ونائی کی جانب سے جو خورم دستگیر ان کی جانب سے جو بیان سامنے آئے ہیں ان کیا جو کہنا تھا آج چار سے پہنچ گھنٹے پہلے کہ بارہ گھنٹے وقت لگ سکتا ہے دس سے بارہ گھنٹے لیکن ابھی جو تازہ تین سرطال جو اپڈیٹ آئی ہے سوالے سے وہ یہ آئی ہے کہ تقریباً چھے سے سات گھنٹے کا جو مزید ٹائم ہے وہ مزید لگ سکتا ہے اور اس کے والے سے بجلی کے بہالی کا جو کام ہے وہ جاری ہے اور بتانا چلوں کہ اس وقت جو اب تک بجلی بہال ہو چکی ہے وہ اسلامباد کے کچھ ایریاز کے کچھ سیکٹرز کے اندر بہال ہو چکی ہے جس میں پاک سیکرٹریٹ کا ایریہ ہے یہاں پہ بہال ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ کچھ خصوص ایریاز سے وہاں پہ بجلی بہال ہو چکی ہے لیکن پورے پاکستان فاق اندیرے میں ڈبا ہوا ہے مطلب بجلی وہاں پہ بہال نہیں ہو سکی البتہ پشاور میں جو ہے بجلی ہے وہ بہال ہے باقی ایریاز پہ کام جاری ہے اور وہ بجلی جلد بہال کر دی جائے گی میں آپ کو بتانا چلوں کہ اس کا جو بتایا جا رہا ہے کہ دادو کے قریب جو ہے وہ کچھ لائنز ہیں جو کہ جھنے کی وجہ سے جو ٹریپ ہوا ہے وہاں سے سلطہ بھی یہ شروع ہوا اور دادو پہ بھی یہ کام جو ہے وہ جاری ہے یہ اب تک اتنا دا تین سلطال تھی امید کرتا ہوں آپ کے لئے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی اس کے ساتھ یہ اپنے میسفان عرفان امتیاز کو دیجئے اجازت اللہ اپنے کے بعد